مرے ذہن پر اول خان زوار تھا میں نے جلدی سے رسیور اٹھا لیا میں جانگیر کے گھر سے بول رہا ہوں اول خان نے میری اتمنان کے لیے ابتدا ہی میں فضاحت کرتے ہوئے اپنے بات چاہ رکھی پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے کراچی میں محاص کھول دیا گیا ہے آج صبح گیارہ بجے سندہ اسمبلی کے قریب ایک کار میں زبردست بم بلاسٹ ہوا ہے تین شہری حلاک اور سترہ زخمی ہوئے ہیں تم نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا کہ یہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے میں نے پرتشویش لہجم پوچھا کراچی میں امن و آمان کی صورت ویسے بھی تسلی بخش نہیں ہے تم جانتے ہو کہ میں سوچے سمجھے بغیر زبان کھولنے کا عادی نہیں ہوں میں ہر امکان پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں مگر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں دباؤ ڈالنے کی کوشش کن لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے میں نے سوال کیا مجھے پورا یقین ہے کہ اس دھماکے میں وہ دونوں ملعون امریکی سراغ رسام ملوث ہیں جو کتوں کے ذریعے تمہاری تلاش کے مہم پر کراچی آئے ہوئے ہیں تمہارے اس یقین کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوگا میں نے پہلو بدل کر پوچھا سبب نہیں اسباب ہیں ان دونوں کی نکلو حرکت بہت احتیاط سے مانیٹر کی جا رہی ہے وہ دونوں غیر ملکی فوٹو گرافروں کا روپ دھار کر آج صبح ڈیٹھ گھنٹے تک اس علاقے میں مڈلاتے رہے تھے ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ دھماکے سے تباہی پھیل کی درجنوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ملبے کے ٹھیر میں بدل گئی تھی کم و غصے کی ایک شدید لہر کے ساتھ میرا دل اداس ہو گیا رات پر سنسان رہنے والا وہ علاقہ دفتری عوقات میں بہت کنجان آباد اور مصروف ہو جاتا تھا سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے بے شمار افراد کے علاوہ وہاں عوام کا بھی حجم رہتا تھا ایسی بھیڑ بھار میں کسی خطرناک تقریبی کارواہی کی کوشش وہی کر سکتا تھا جو اپنے زندگی اور موت سے بلکل بے پرواہ ہو کر کوئی مقصد حاصل کرنے کے لئے کوشش آہوں وہ دونوں امریکی سراغرسان اس مایار پر پورے اتر تھے ہم کس قدر بے بس ہیں میرے ہلک سے گوراہت آزاد ہوئی ان دونوں کو پیوندے سامین کر دیا جائے تب بھی ان تین افراد کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا جو ان کی درندگی کا نشانہ بنے واقعی ہم بہت بے بس ہیں سب کو جانتے اور سمعیتے ہوئے بھی ان دونوں کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے اس کی آواز انتہائی پزمورتا تھی کیوں ان دونوں کو تو اب تک اپنے پالے ہوئے کتوں کی خوراک پانچانا چاہئے تھا سوری ڈینی میرے جذبات بھی تم سے مختلف نہیں ہیں وہ خونی پورے سفارتی پروٹوکول کے تحت آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے مجھے کسی پروٹوکول کے پرواہ نہیں میں بپرکایا وہ دونوں قاتل اب کاراجی سے زندہ نہیں لوٹ سکتے کیسا اندھیر ہے کہ ہم کھٹو مل کو گولی مار سکتے ہیں نہ ان دونوں کو سزا دے سکتے ہیں انہوں نے یہاں قدم جمع کر کم و بیش وہی کھیل شروع کر دیا ہے جو تم امریکہ میں ان کے ساتھ کھیل کر واپس آئے ہو اس کی آواز میں افسردگی رچی ہوئی تھی اول خان خدا کے لیے تم یہ نہ کہو میں امریکہ میں ایک مجرم کی طرح ان کے نظروں سے چھپ کر اپنے حدی فاصل کر رہا تھا یہ دونوں ہمارے مہمان بن کر ہماری نظروں کے سامنے کھون ریزی کر رہے ہیں ان بے شرم اور بے غیرت لوگوں سے میرا موازنہ مت کرو تمہاری بات صحیح ہے مجھے معاف کر دو اس نے بلا تعامل اپنی غلطی تسلیم کر لی کان کھول کر سن دو وہ تمہارے یا حکومت کے مہمان ہو سکتے ہیں میرے لیے بدترین دشمن ہیں اور میں تمہارے کسی سفارتی پروٹوکول کا پابند نہیں ہوں تم انہیں انگلی نہیں لگا سکتے لیکن میں ان بھیڑیوں کے نرخرے چیر سکتا ہوں میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا تم کراچی کب لوٹ رہے ہو ماؤت پیس میں اس کی آواز ابریں کراچی میں سفارتی پروٹوکول نے تمہارے ہاتھ باندے ہوئے ہیں یہاں سیاسی پروٹوکول راستے کا پتھر بنا ہوئے ہیں کھٹو مل قبضے میں ہے اس کے مربی کی گرفتاری کے لیے اجازت نامے کا انتظار ہے مجھ سے یہ ذینی عذاب نہیں چھیلا جائے گا کھٹو مل اصل مسئلہ تھا وہ پوری طرح گرفت میں آگیا ہے تو تم کراچی لوٹاؤ چودری سلام بھی کم اہم نہیں ہے لیکن میں اس کی گرفتاری میں کوئی خردار آدھا نہیں کر سکتا میرے حصے کا کام مکمل ہو چکا ہے یہ بتاؤ کہ کالو مکرانی کا کیا حال ہے اول خان کی پیشہ ورنہ مجبوریوں کا احساس کرتے ہوئے میری جنجلات ختم ہو گئی وہ اسپتال میں ہے اور خطرے سے باہر ہے موضوع بدل جانے پر اول خان کچھ ہو گیا آئی جی کے تبادلے کے بعد اس کے کیس کی کیا پوزیشن ہے میں نے پوچھا پرانی پوزیشن بحال ہو گئی ہے کالو مکرانی اور کاسم سی آئی اے کے بجائے اسی تھانے کی تیویل میں آ چکے ہیں جس کے ایس سے چو نے بیانات مہیر پھر کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کھٹو مل کا کیا بنے گا مجھ اس کی چال بازیوں کی طرف سے فکر دامنگیر تھی اصولی طور پر وہ بھی اسی تھانے کا منظم ہے اکبر رانہ سے بات کر کے مجھے اندازہ ہو سکے گا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے یہ ویرہ تم سے بات کرنی چاہ رہی ہے اسے کہہ دو کہ میں جلد ہی کراچی آ رہا ہوں میری بات ادھوری رہ گی کیونکہ اسی حصنا میں ویرہ شاہد ریسیور پر قبضہ کر چکی تھی تم کراچی آؤ یا نہ آؤ میں آج شام کی پرواز سے اسلام آباد پہنچ رہی ہوں ویرہ کی آباد سے اس کی برہمی مترشہ تھی وہ آجا کر کسی چور کی طرح مون چھپا کر بیٹھ گئے ہو تمہیں کچھ احساس ہے کہ دوسرے لوگ تمہارے بارے میں کتنے فکر مند رہتی مجھے کراچی چھوڑے مشکل سے چند روز ہوئے ہیں اور میں اول خان سے مسلسل رابطے میں ہوں میں کام چھوڑ کر فون سے بند کر نہیں بیٹھ سکتا میں نے ترکی با ترکی جواب دیا تمہاری شادی اول خان سے نہیں غزالہ سے ہوئی ہے اس کی آواز زیریری ہو گئے شکایت غزالہ کو ہونی چاہیے تم کیوں مرچیں چپا رہی ہو میں فون پر غیر موتات گفتگو کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے گھر فون نہیں کیا تھا اول خان سے بھی جانگیر کے نمبر پر بات ہوتی ہے تب اب تم کو معلوم ہی ہے تم سری ایس ڈی نکال کر اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے تھے تم نے دانستہ اسے چھوڑا ہے تاکہ اسلام آباد میں آزادی سے گلچڑے اڑا سکو اس کی کج فہمی پر میں بے اختیار ہنس دیا اسلام آباد میں تم ہو نہ تمہاری سہلی جائنی میں کھٹو مل جیسے موزی کے ساتھ کیا موج اڑا سکتا ہوں میں نے زمارلی احتیاط کی ہدایت کی تو میں کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اسلام آباد پہنچاؤں گی شوالوں میں تمہاری یہ دھمکی مانے لیتا ہوں میں نے بات ختم کرنے کے ارادے سے کہا اب رسیور اول خان کو دے دو اول خان کا لائن پر آتے ہیں میں نے رسیور اکبر رانہ کو دے دیا کیا کہہ رہی تھی ویرہ میرے فارغ ہوتے ہیں سلطان شاہ نے پوری استیاق لہجم پوچھا کراچی جا کر اسی سے پوچھ لینا تمہیں یاد کر رہی ہے میں نے اسی کے لحظے میں جواب دیا اور وہ برا سموہ بنا کر رہ گیا کراچی سے کٹو مل کے فرار اور پھر رپوشی کے بعد جو معاملات بری طرح علج گئے تھے وہ اس کی بازیابی کے حد تک کابو میں آ چکے تھے یہ بات بلکل تہہ ہو چکی تھے کہ حکمرانوں میں سے کوئی بھی کٹو مل کو عدالتی کاروائی کے بغیر ٹھکانے لگانے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تھا اسے ہر حال میں قانون کے مطابق مقافات عمل سے گزرنا تھا میرے لیے وہ نکتہ باعث سے تکلیف تھا میری دلی آرزو تھی کہ اسے قانونی موشگافیوں سے کھیلنے کی مولت تھی بغیر کے افرکردار کو پہنچا دیا جائے اس بارے میں جو کچھ کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا اور اس طرح کرنا تھا کہ سرکاری حلقوں میں میرے خلاف کوئی مخالفانہ جذبہ سر نہ اٹھا سکے کمانڈر اکبر رانہ کا بیان کا مطابق چودر اسلام ہر وقت ان کی عقابی نگاہوں میں تھا جو ہی اوپر سے گرین سگنل ملتا اسے اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون میں واقع اپنے آلی شان مکان سے اٹھا کر کسی لاکھپ میں ڈال دیا جاتا میری اسلام آباد جیسے بے مہر اور روکے پی کے شہر میں بیٹھ کر ان دونوں عمور کے ظہر پذیر ہونے کا انتظار کرنا بلکل بے سود تھا اس عمر میں کوئی کلام نہیں تھا کہ اسلام آباد کی منصوبہ بندی بہت شاندار ہے سڑکے کشادہ ہیں باغات پارکوں اور تفریقاؤں کی افراد ہے زمین بیش قیمت اور امارت حسین پر شکو ہے لیکن اس پورے شہر پر آلہ گریڈوں میں منقسم بیوروکریسی کا ایک درشت اور لا تعلقانہ سا مزاج تاری ہے شہر میں زندگی اور زندہ دلی کا اظہار آب پارا کے گرد و نوا میں ہوتا ہے جہاں پرانی اسطلاح کے مطاوق تیسرے اور چوتھے درجے کے سرکاری ملازمین اپنے قرائداروں سمیت آباد ہیں اپنے سواری رکھنے والے عمراء کے لیے شہر کے دو تین شاپنگ مال شام کے اوقات میں رونکیں لٹاتے ہیں میں لوگوں میں گھل مل کر انہی ہی کے انداز میں اپنے شب و روز گزارنے میں سچی خوشی محسوس کرتا ہوں میں جب بھی اسلام آباد میں رہا ہوا کی تازگی اور ماحول کے فرحت کے باوجود ہمیشہ کٹن کا شکا رہا اسلام آباد کے مقابلے میں پنڈی ہمیشہ مجھے اپنا شہر محسوس ہوتا ہے چھوٹے بڑے امیر اور غریب سبھی لوگ راجہ بازار کنٹ مری روڈ اور دوسرے بازاروں کی دھکم پیل میں خوشی خوشی گھومتے پھرتے رہتے ہیں آلہ سے آلہ فوجی افسر بھی جب سادہ لباس میں ہوتا ہے تو ہاتھی چوک کی بھیڑ میں اپنا پیر دب جانے پر کسی کوہاکار سے نہیں گرتا رہا لاہور ہے تو اس کی بات ہی اور ہے اس سے بلا وجہ ہی زندہ جلوں کا شہر نہیں کہا جاتا آپ پیار سے رکسار پر تھپکی دینی کے بجائے مسکرات لبوں کے ساتھ دوستی کے اظہار میں کسی کو ہلکا پھلکا تھپڑی برسید کر دیں تو وہ برا نہیں مانے گا شہروں کی وہ بھولی بسری یادیں تازہ ہوتے ہی میرا خلجان بڑھنے لکا اس وقت اکبر رانہ اپنے دفتر چلا گیا شام کی چائے پر اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے فوری واپسی کی خواہش کا اظہار کیا کیوں اس نے متحیر اور استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تمہیں بیٹے بٹھایا اچانک واپسی کا خیال کیوں آ گیا تم کراچی میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں سن ہی چکے ہو مہمان کمینگی پر اتر آئیں تمہیں ازبان کی عزت کیا زندگی تک عذاب میں پڑ جاتی ہے کیا میرا کوئی کام باقی نہیں رہا مجرات کی پرواز سے بھی سفر کرنا پڑا تو میں واپسی کو ترجیح دوں گا دراصل ان کی آدھی گھر والی نے میں نے وارننگ دے دی ہے سلطان شاہ نے تمسکرانہ لیاجہ میں بات شروع کی اور میں نے اسے بری طرح کھور کر خاموش کر دیا ان کی آدھی گھر والی کون ہے کبرانہ نے میری طرف دیکھے بغیر اس سے پوچھا وہ صالح نہیں ہے پھر بھی آدھی گھر والی ہے سلطان شاہ باز نہیں آیا بیوی پر روب جماتے ہیں وہ انہیں اپنی دھوست میں رکھتی ہے مجھے حیرت ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسی عورت بھی ہے جو ان پر رہا بھی ہے میرے حکیر سے تجربے کے مطابق ڈینی کسی عورت سے مروپ ہونے والوں میں سے نہیں ہے تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو میں نے ہنس کر بات اڑا دی اگر میں اس کی ہونے والی منگیتر کا اعترام کرتا ہوں تو اسے ایسی بات کرنے کا پورا حق حاصل ہے اکبرانہ نے بے تکلیفی سے سلطان شاہ کے شانے پر ہاتھ مار کر زوردار کہہ کر لگایا تو یہ بات ہے جو کام تم خود نہیں کر سکتے وہ اپنی منگیتر سے لیتے ہو یہ بہت بری بات ہے سلطان شاہ نے بکھلا کر بار بار وضاحت کرنے کی کوشش کی لیکن ہم دونوں نے بلند اہنگ کہکوں میں اس کی ایک نہ سنی وہ چائے کی پیالی ختم کیے بغیر اپنے کمرے میں جھاگو سا پاکستان کی ہر ملکی پرواز پر سرکاری کوٹے پر کچھ نہ کچھ ہے پتہ نہیں کس افسر کا کب بلاوہ آ جائے کب کسی وزیر کو دورے کی سوچ جائے آخر لمحات پر بچ جانے والی ایسے نشستیں چانس پر موجود شناسہ مظافروں میں کاموشی سے بانٹی جاتی ہیں اکبرانہ دارو الحکومت کا رہنے والا تھا اور ان رموز و نقاط سے خوب واقف تھا پہلے وہ دیر تک مجھے رکنے کی کوشش کرتا رہا اس کی سب سے مضبوط علیل یہ تھے کہ اس وقت ہے اس کے چیف سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی چیف چہدری سلام کی گتھی سلجھانے کے لیے لاہور میں کچھ اہم افراد سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا اس کی وافسی تک مجھے اسلام آباد ہی میں رہنا چاہیے تھا مجھ خود بھی اندازہ تھا کہ ملاقات کے بغیر میری وافسی پر چیف کو کلک رہے گا لیکن اس کے پاس مجھ سے شکوا کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا میں جب سے آیا تھا مسلسل اس کے شہر میں موجود رہا تھا یہ اس کی مصروفیات تھیں جنہوں نے اسے مجھ سے دور رکھا ہوا تھا آخر کار اکبر رانہ کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے اس نے اپنے کسی شناسہ کو فون کیا اور ہم رات کو کراچی روانہ ہونے والی پرواز کے لیے ائرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے ہم دونوں کے سیاد زیادہ ساز و سامان تھا نہ کوئی اور مجبوری کسی کو فون کر کے پریشان کرنے کے بجائے ہم نے ٹیکسی پکڑی اور ائرپورٹ سے سیدھے جہانگیر کے فلیٹ پہنچ گئے ہمارے گھر پر بالم اور جانی وغیرہ کے ناکام شبہ خون کے بعد سے ہم نے یہی بندوں بس کیا تھا کہ دونوں عورتیں اول خان کے گھر پر رہیں گی میں جہانگیر کے گھر پر تھا اور سلطان شاہ اسٹیشن فور پر رہ رہا تھا اس نے راستے ہی میں کہا کہ میں اسے ملیر چاونی میں واقع اسٹی اف کے اسٹیشن فور پر اتار دوں لیکن میں نے ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ جہانگیر کے گھر پر میرے ساتھ ایک رات گزار کر اگلی صبح واپس جا سکتا تھا کالبل کے جواب میں دروازہ کھلنے پر ویرہ کے صورت نظر آئی تمہیں بھونچکا رہ گیا ارے تم دونوں تو واقعی میری دھمکی میں آگئے ویرہ غیر متوقع طور پر ہمیں دیکھ کر خوشی سے بے کاب ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے ڈر پوک ہو کچھ ڈر پوک نہیں ہے ہمیں صرف تمہاری زندگی عزیز ہے اپنی کسی ہماکت سے جان کھو بیٹھتی تو ہمیں ہمیشہ افسوس رہتا کہ تمہاری گردن ناپنے کے لیے ہم کراچی میں کیوں موجود نہیں تھے میں نے اپنی حیرت پر کابو پا کر خوش کلیا جمعہ اڈیل گھوڑی کی طرح دروازے پر کیوں جمعی ہوئی ہو سلطان شاہ نے بھی اسے آنکے دکھائی راستہ دھو تاکہ ہم اندر آسکے آؤ اڈیل ٹٹو ویرہ نے سلطان شاہ کا بازو تھام کر اسے بے رحمی سے اندر کھینچ لیا میں ابھی تمہاری خبر لیتی ہوں کافی دنوں بعد میرے ہاتھ آئے ہو دروازے پر ہماری آوازیں سن کر سلمہ کے ساتھ جانگیر بھی پتلی سی راداری کے سرے پر آ گیا رات بھیگ جانے کے باوجود جانگیر صرف سرورت میں تھا نیچے میں تھت نہیں تھا ہمیں دیکھ کر وہ دونوں بھی خوش ہو گئے مجھے خوشی ہے کہ کراچی کی رونکے لوٹ آئیں جانگیر نے مصرر سے کہا جب تک کان تمہاری بکواس نہ سن لیں زندگی بے کیف سی محسوس ہوتی ہے اسلام آباد کے اسٹیشن نائن پر کمانڈر اکور رانہ کی اعترام امیز میز بانی کے سامنے وہ بدوکلوفانہ استقبال بہت مسررت انگیز تھا تم یہ اول خان کے گھر پر ہونا چاہیے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو میں لابی سے گزر کر ڈائنگ روم میں ایک صوفے پر بیٹھ کر ویرہ سے سوال کیا مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں میں اچھے طرح جانتی ہوں کہ مجھے کس وقت کہاں ہونا چاہیے تو میرے ہیڈ ماسٹر نہیں ہو کچھ پوچھنا ہی ہے تو اپنی جورو سے پوچھو ویرہ کا جارہانہ جواب سن کر میرے کان کڑے ہو گئے مرزین میں چوبے نے سر اوبارہ کے کہیں وہ غزالہ سے لڑ کر بہان آئی ہو کیا غزالہ سے تمہاری کوئی انبن ہوئی ہے میں اپنے استراری سوال کو زبان پر آنے سے نہیں رکھ سکا یار تم بھی کس کی باتوں میں آ رہے ہو جانگیر نے میری شانے پر ہاتھ مار کر کہا دوپیر کو اول کھانی سے یہاں چھوڑ کر کسی کام سے گیا ہے واپسی پر اپنے ساتھ گھر لے جائے گا اس کے انتظار میں اب تک تین ڈبل ٹکا چکی ہے میں نے ٹرائنگ روم کی کھالی تپائیوں پر نظریں دڑائیں ہونٹ سکیڑ کر ایک دو گہرے گہرے سانس لیے پھر پوچھا یہاں کیا ابو ہوا تو صاف ہے یہ شگل کہاں ہو رہا تھا میرے بیٹروم کے سوائے نے اور کہاں جگہ ملتی سلمہ نے مسکرا کر جواب دیا میں نے ویرہ کو مہمان سمجھ کر کمرہ چھوڑ دیا اور ٹرائنگ روم میں آ بیٹھی تھی یہاں کی ابو ہوا تمہیں اسی لیے صاف ستری محسوس ہو رہی ہے ہاں تمہارے بدن میں ابو ہوا نتھارنے کے فیلٹر جو لگے ہوئے ہیں جہانگیر نے اپنی بیوی پر چھوٹ کی سلمہ نے اس کی بات کا ذرا بھی برا نہیں مانا سب خوشکوار موڈ میں تھے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اول خان کہاں گیا ہے اب تک اسے لوٹ آنا چاہئے تھا میں نے ویرہ سے مخاطب ہو کر سنجدگی سے سوال کیا کہیں وہ کسی مشکل میں نہ گھر کہا آج کال وہ موبائل فون سے پورا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے تھوڑی دیر پہلے پتا چلا کہ اسے لوٹنے میں کچھ اور وقت لگے گا مگر وہ ہے کہاں ہے میں نے علج کر پوچھا جام جم میں دیکھو شاید پتا چل جائے ویرہ نے بے پروائی سے کہا تمہاری طرح وہ بھی اپنی مصروفیات کے بارے میں کسی کو اعتماد میں نہیں لیتا اس گھر میں جام جم نہیں ہے اجازت ہو تو ہم دونوں اپنے گلاس یہیں لے آئیں جانگیر نے ملک تیجانہ نظروں سے میری طرح دیکھتے ہوئے پوچھا ہرگز نہیں سلمہ نے اس پر آنکھیں نکالی یہ تیہ ہو چکا ہے کہ اب تم اپنے بیٹروم سے باہر ایک کھونٹ بھی نہیں لوکے آج رات ہم یہیں سو جائیں گے تو ٹائنگ روم ہمارا بیٹروم بن جائے گا آپس کے گھریلوں معاہدے ایسی رواداری سے ہی چل سکتے ہیں ورنہ ٹوٹ جاتے ہیں جانگیر نے ڈٹائی سے کہا ویرہ یک بیک سلمہ کی آمائیت پر تل گئی بیوی اپنے شوہر کی پیر کی جوتی نہیں ہوتی اسے رواداری کی پٹی پڑھانے کی بجائے تم خود بھی رواداری سے کام دو میں تو تمہارا گلاس بھی یہی لانا چاہ رہا تھا مایوسی سے جانگیر کا مو لٹک آیا تمہاری طلاع کے لئے عرض ہے کہ میرا گلاس بالکل خالی ہے تمہارے کہنے کے مطابق میں تین ڈبل ٹک آ چکی ہوں اب تمہاری جیب پر چوتھے کب بوجھ نہیں ڈالوں گی ارے یہ تم کیسی چھوٹی باتیں کر رہی ہو جانگیر والیانہ فریفتگی سے بولا خدا کی قسم میرا یہ مطلب نہیں تھا تم جیسی خوش اخلاق دوست پر سے تو بوترے قربان کی جا سکتی ہیں میں ڈینی کو تعداد کے ذریعے تمہارے موڑ کے بارے میں بتا رہا تھا خیر ویرہ نے سلمہ کو آنکھ مار کر بیرخی سے کہا مجھے ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں جو پلانے کے بعد گلاس کنوانے بیٹھ چاہتے ہیں چاہ کر اپنی اسکاش خود پیتر ہو لیکھو ویرہ مجھے ایسے گھٹیا تانے نہ دو جانگیر اس کے سامنے گگیانے لکا تھوڑی دیر پہلے تم مجھے اپنا پسندیدہ مم میرا مطلب ہے پسندیدہ آدمی قرار دے رہی تھی دینی کے آتے ہی تم نے مجھ سے ایک دم آنکھیں پھر لی دینی کے آنے سے پہلے تم نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی مجھ پر تانہ زنی کروگے تو ایسی کڑوی کسیلی باتیں سنتے رہو گے جب تک تم بھیگی بلی بنے ہوئے تھے میں ابھی تقریباً تمہاری بیوی جیسی فرما برداری کا مظاہرہ کر رہی تھی جانگیر گڑ بڑھا کر بلا وجہ ہی زور زور سے ہنسنے لگا چھوڑو لانت بھیجو ان خرابات پر جھگڑوں میں کیا رکھا ہے کچھ اچھی اچھی باتیں کرو مجھے تو یہ اس وقت بھی کسی بھیگے ہوئے بلے کی طرح مکار نظر آ رہے میں نے بیرا کے کنائیوں سے نتیجہ آخذ کرتے ہوں مانکہ زنداز میں کہا مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں آفت کے پر کالے ہو چانگیر فضاء میں دونوں ہاتھ چوڑ کر بولا پیچھے پڑ گئے تو میری مٹی ایسی پلیت کرو گے کہ میں ہفتوں منانے کے باوجود سلمہ کا دل صاف نہیں کر سکوں گا کسی شریف آدمی کا گھر بگاڑنا اچھی بات نہیں ہے شریف آدمی میرا نے ہلکا سا کہہ کے لگایا اور استزائیہ انداز میں کہا شرافہ سے اپنے پرانے گلاس کے ساتھ میرے لئے چوتھا ڈبل بنا لاؤ چانگیر نے خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ دی سلمہ بیبسی سے ہونٹ بیچے دور تک اس سے احمق کو گھورتی رہی اس کی آنکھوں میں غصے اور بیبسی کے آثار نمائی تھے ویرہ نے اس کے پہلوں میں بیٹھ کر اسے بے اختیار اپنی باہوں میں بھیج لیا پیچھو تاب کھانے کی ضرورت نہیں یہ سب مزاک کے باتیں تھیں تم خوش نصیب ہو کہ تمہارا میاں اپنا ہر اچھا برا شوق گھر میں پورا کرتا ہے بس وہ نشے میں ذرا گاؤزی ہو جاتا ہے مجھے دکھ اسی بات کا ہوتا ہے کہ پی کر وہ خود کو ہر ایک کے مزاک کا نشانہ بنا لیتے ہیں انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس طرح میری کتنی سبکی ہوتی ہے اپنے شور پر ناس کرنا ہر عورت کا مان ہوتا ہے سلمہ نے آزردگی سے اپنے دل کی بڑھاس نکالی تمہاری کوئی سبکی نہیں ہوئی وہ تمہارا شور ہے تو میرا بھائی ہے ویرہ نے بے باقی سے وہ عجیب بات کہہ کر ہر ایک کو چونگا دیا ایسے رشتوں میں کہاں کسی کی سبکی ہوتی ہے سلمہ کی آنکھوں میں امید کے دیئے جل اٹھے اس نے بے اعتباری سے ویرہ کی چھیل جیسی گہری اور نیلی آنکھوں میں جھانکا یہاں کچھ بھی نہیں تھا ویرہ ایسی ہی مکار اور اداکارہ تھی کہ جب چاہتی اپنے اوپر کوئی بھی کیفیت تاری کر لیتی تھی ایسے مواقع پر اس کی آنکھیں ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی سلمہ بھی اس کے اداکاری سے دھوکہ کھا کر مطمئن ہوگی سلطان شاہ مانی کے اس نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا ویرہ کے بارے میں جانگیر کے ندید پند اور بے ہمتھی سے ہم سب ہی واقف تھے وہ اپنی جسارتوں پر کئی بار ویرہ سے پٹکار بھی سن چکا تھا ان سب حقیقتوں کے باوجود ویرہ نے اچانک اسے اپنا بھائی قرار دے کر سلمہ کے دل سے ہر میل ٹھوڑ ڈالا تھا سلمہ نے ممنونیت کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنا چہرہ ویرہ کے شانے پر رکھ دیا چانگیر کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات چپ گئی تھی کہ اس سے کہیں کوئی سنگین غلطی سرزد ہو چکی تھی اسے دونوں گلاسوں سمیت واپس آتے ہی کراچی میں ہونے والے بم کے خون ریز نماکے کا ذکر چھیڑ کر اعلومات صرف وہی تھی جو انہیں اول خان سے حاصل ہوئی تھی اس اندوناک دہشت گردی پر تفصیلی روشنی اول خان ہی ڈال سکتا تھا وہ موضوع ختم ہونے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ کسی پیشگی منصوبہ بندی کے بغیر ہم سب جہانگیر کے گھر یکچا ہو چکے تھے صرف غزالہ ہمارے درمیان نہیں تھی میں اپنی جگہ چھوڑ کر فوراں فون کی تربڑ گیا فون غزالہ نے اٹھایا اور ایک طویل وقت پہ کے بعد میری آواز سن کر مسرور ہو گی میں نے جب اسے بتایا کہ مکراشی میں جانگیر کے کھر سے بول رہا تھا تو اس کی خوشی کے انتہان نہ رہی وہ ہر حال میں خوش رہنے اور شکوہ نہ کرنے والی ایسے سابر لڑکی تھی جو میری ساری خامیوں کو رضاکارادہ طور پر نظر انداز کر کے ہمیشہ میری خوبیوں پر نگاہ رکھتی تھی اس نے مجھ سے گلا شکوہ نہیں کیا کہ میں امریکہ سے لوٹنے کے بعد دوبارہ اسے چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا اس نے مجھ سے اپنے گھر بار اور پرسکون گھریلو زنگی کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا وہ خلوت میں کہہ چکی تھی اس کے سوالوں کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا میں نے پس اس سے اپنی مجبوریاں بتا دی تھی اور اس نے ان ناغذیر حالات کے سامنے سر تسلیم مکم کر دیا تھا دونوں طرف سے مزائی پرسی اور چاہتوں کے پرپور اظہار کے بعد غزالہ کی ملائم اور ملکوتی آواز میرے کانوں میں آئی مجھے معلوم ہے کہ آپ یہاں نہیں آئیں گے ہم سب کب تک یوں ہی بکرے رہیں گے نادرہ کا وہ مکان بکالی ہے جہاں میں نے بدری ناتھ اور اس کے ساتھ ہی کو ٹھہر آیا تھا مگر وہ مخدوش ہے امریکی ایجنٹوں نے نادرہ سے اسی پتے پر رجوع کیا تھا میرے تجویر سن کر غزالہ نے کہا وہ نادرہ کے چکر میں وہاں پہنچے تھے ان کے لئے اب وہ باپ بند ہو چکا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ہم نے وہ گھر آباد کر لیا ہے دشمن کو کبھی حکیر نہیں سامجھنا چاہئے تمہیں معلوم ہے کہ بعد میں اس مکان کی تلاش میں پورے علاقے کا فضائے ستروے کر کے اس کی چھت پر رنگ سے بھری ہوئی تھیلیاں پھینک کر مارکنگ کی گئی تھی تاکہ بعد میں گھر پر ایر کھمانڈوز اتارے جا سکیں آپ کے یہ آداش تہرہ تنگیز ہے واقعات کی گرد میں یہ سب بہت پیچھے نظرات آئے لیکن یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے اس نے بلا ہیلو خجت اعتراف کر لیا امن اور سک چین ذرا دور کی باتیں ہیں لیکن میرے ساتھ رہنا تمہارا حق ہے میں ان ضروریات سے غافل نہیں ہوں پہلے فرصت میں کوئی نہ کوئی بندو بس کر لیا جائے گا میں اپنی نہیں سب کی بات کر رہی تھی فلیٹ چھوڑنے کے بعد ہم چار افراد تین جگہوں پر بکھر گئے ہیں اور سب بے آرام ہیں اس نے وضاحت کی میں نے زیر اللہ مسکرات کے ساتھ ایک نرم سا جواب دے کر گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا